عزیز صاحب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے خود بھی سیلز فیلم میں رہے ہیں اور پلاس ابھی ٹرین بھی کر رہے ہیں سیلز فورس کو تو اگر میں سے پوچھوں کہ سیلز میں جب ریجیکشن ہوتی ہے تو ایٹھ ایٹھ ٹائم کیسے ہم موٹیویٹر رہ سکتے ہیں جب آپ کی پائپ لائن فل ہوتی ہے اور آپ کو ریجیکشن آ رہی ہوتی ہیں تو آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز سب سے بڑی ٹی موٹیویشن اس لیے ہوتی ہے کہ بندے ہوتے ہیں تین آپ کے پائپ لائن میں آپ کے لوپ میں اور آپ نے ساری امیدیں انہی سے رکھی بھی ہوتی ہیں کہ یہ تینوں کلوز ہو جائیں گے اور وہ تینوں جب غائب ہو جاتے ہیں سو آپ کے موٹیویشن یہاں پر ہوتی ہے یہاں پر آ جاتی ہے موٹیویشن کیسے ہائے رہتی ہے اگر دس لوگ ہیں آپ کے پائپ لائن میں دس لوگ ہیں اگر دس لوگ ہیں آپ کے پائپ لائن میں سو آپ کو پتہ ہے کہ میرا چھو ابھی جس جس لیول پر میں ہوں مجھے دس میں سے دو لوگوں کو کلوز کرنا ہے یا دس میں سے دو لوگ میرے سے میری چیز خریدیں گے اب آپ نے اپنی اپنی اپنے ایکشن سٹارٹ کیے سو اس میں سے آپ کو ایک نے ریجیکشن دے دی تو سٹیل نائن اس ریمیننگ پھر اس نے ریجیکشن دی ایٹ اور ریمیننگ سو کرتے کرتے آپ نے ان دو کو فوکس کرنا جن کو آپ نے اپنی چیز بیچنی ہے یا آپ نے ان کو اپنی چیز پروائیڈ کرنی ہے سو جب آپ کی پائپ لائن فول فیلڈ ہوتی ہے یا فول ہوتی ہے سو آپ کو وہ جو ریجیکشن ہوتا ہے اس کا نہ تو فیر ہوتا ہے اور نہ آپ کی آپ کی موٹیویشن کنورٹ ہوتی ہے ڈی موٹیویشن میں اب میں نے یہ کہہ تو دیا کہ دس میں سے دو لوگ دہ مات لیکن پیچھے ایک پورا فینامنا ہے ایک پروسس ہے آپ کو وہ پتا ہونا چاہیے اگر میں نے اگر کسی کو میں ٹریننگ کے حوالے سے میٹنگ کر رہا ہوں سو مجھے پتا ہے کہ تین سے چار ہفتوں میں وہ کلوز ہوگی وہ اسائنمنٹ اب میں نے سٹارٹ ہی کیا ہے مجھے پروسس نہیں پتا میں نے کام نہیں کیا ہوا میں بلکل نیا ہوں تو میں تو یہ کہوں گا آج میں نے میٹنگ کیا اور میں گھر بیٹھ کے خود ہی جج کر رہا ہوں گا یار میٹنگ بہت اچھی ہوئی اس نے بہت انٹرسٹ لیا میری ساری باتوں میں وہ سر ہلا رہا تھا یس کر رہا تھا اور یہ تو بس کل کلوز ہو رہی ہے میرے ایک آنٹ میں پیسے آ رہے ہیں لیکن مائیڈ بھی دیکھیں آپ جب بھی پروسس میں ہوتے ہیں سو اگر کوئی صرف سر ہلا رہا ہے اور یس کر رہا ہے انٹیل اور انلیس اس کے کاؤنٹر کوسٹنس نہ آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایکولی انٹریکٹ نہ کر رہا ہوں لیکن اگر ہر بندہ یا وہ سپیسیفک بندہ جو ہر بات پر آپ سے اگری کر رہا ہے سو ایٹ میز یار یہ ختم کرے اور آئی ویل سٹارٹ مائی نیو ورک سو آپ نے جو کوسٹن کیا اس کا سمپلیفائیڈ آنسر یہ ہے کہ جب آپ کو پروسس پتا ہوگا آپ کی پائپ لائن فل ہوگی تب آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے موسیقی